ہمارے اس یوٹیوب چینل کے سیگمنٹ فاسٹ نیوز میں آپ تمام کا استقبال ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمنٹوں میں بہت زیادہ خبریں تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں ہیدر آبادی نوجوان وارٹر فال میں گر کر جابہخ تفریح کے دوران حادثہ دلنگالہ کے ایک وارٹر فال میں گر کر ہیدر آبادی نوجوان جابہخ ہو گیا یہ افسوسناک واقعہ ناغر کننل جلے کے ایک وارٹر فال میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ہیدر آباد کے لنگم پلی علاقے سے تعلق رکھنے والے پانچ نوجوان عارف فرحان منصور مننان اور اسلام جمعیرات کی شام حیدر آباد سے سریسلان پروجیکٹ میں تفریح منانے گئے تھے جہاں وہ رات میں شب بری کے بعد جولیے کی صبح عمر آباد منڈل کے وارٹر فال پہنچے اس دوران وارٹر فال میں پیر پھسل جانے سے بائیس سالہ عارف گر پڑا اس کے دیگر ساتھی تیراکی سے واقعہ نہیں تھے اس لئے وہ اسے بچا نہیں سکے جس کے نتیجے میں عارف پانی میں غرق ہو گیا حیدر آباد میں ویسر جن کے لیے لے جانے کے دوران بیس فٹ بلند گنیش کی مورتی ہوئی منہدم شہر حیدر آباد میں آج ایک بیس فٹ بلند گنیش کی مورتی منہدم ہو گئی یہ حادثہ حمایت نہ کر علاقے میں پیش آیا اس مورتی کو ویسر جن کے لیے حسین ساگر لے جایا جا رہا تھا کہ مورتی منہدم ہو گئی معلوم ہوا ہے کہ شہر میں کل ہوئی شدید بارش کی وجہ سے مٹی سے تیار کردہ گنیش کی مورتی بھیگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ منہدم ہو گئی حادثے کے بعد اس مصروف ترین سڑک پر پرافک کی نظام میں خلل پڑا مکہ مسجد میں نماز جمعہ آدھا کی گئی پرانے شہر میں صورتحال پورا من شہر ایدرباد کی تاریخ مکہ مسجد میں نماز جمعہ آدھا کی گئی نماز ختم ہوتے ہی لوگ باہر نکل رہے تھے کہ اچانک بارش شروع ہو گئی اینی شہدین کے مطابق مسلیوں کی تعداد معمود سے کم دیکھی گئی علماء اکرام نے کل ہی مسلمانوں سے گدش ویسر جن کے پیش نظر مخامی مساجد میں نماز آدھا کرنے کے اپیل کی تھی نماز تک گنیش جلوس تاریخی چارمینا تک نہیں پہنچا زرائے کے مطابق جلوس نکلنے میں تاخیر کی وجہ سے اس کی آمد میں تاخیر ہوئی بالاپور سے گنیش جلوس کا آغاز ہوا جو 19 کلومیٹر راستے سے گزرتا ہوا حسین ساگر پہنچے گا گنیش وسردن جلوس کے پیش نظر سیڈی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے وسیطر انتظامات کیے گئے ہیں اور 24,000 ملازمین پولیس کو تینات کیا گیا جلوس کے دوران کوئی ناخوشگوار واشا پیش نہ آنے پائے اس کے لئے پولیس کمانڈ کنٹرول سے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نظر رکھی جا رہی ہے دونوں شہروں ہیدرباد اور سیکندرباد میں 9,523 گریش کی مورتیاں بٹھائی گئی ہیں ہیدرباد میں 24,132 ملازمین پولیس اور 122 ریزرف پولیس کے پلاٹونز کو تینات کیا گیا اور جلوس پر سی سی ٹی وی کیمروں سے نظر رکھی جا رہی ہے سی سی ٹی وی کیمروں کے علاوہ دونوں شہروں میں 7,49 اضافی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کی گئے جبکہ دس ڈرونڈ کیمروں کا استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے تحفظات کی برخراری کے لئے حکومت سنجیدہ ہے محمد محمد علی نے کہا ریاستی حکومت مسلمانوں کے تحفظات کی برخراری کے سلسلے میں مکمل طور پر سنجیدہ ہے اور حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں تحفظات کے دفاع کے لئے پیروی کرنے والے سینئر اور تجربے کار وکیلوں کو مقرر کیا گیا ہے جناب محمد محمد علی ریاستی وزیر داخلہ نے بتایا کہ سپریم کورٹ میں مسلم تحفظات کی پیروی کر رہے وکلہ ڈاکٹر راجی ادھون اور مسٹر راکیج دیوڈی کے منددکار کے طور پر دو مسلم وکیلوں جناب شمس الدین اور جناب نظام الدین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے انہیں مقرر کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت سپریم کورٹ میں چار فیصد مسلم تحفظات کے برخراری کے لئے مدلل بحث کے ذریعے ان کی برخراری کو یقینی بنائے گی حسین ساگر اور موظم جوہی مارکٹ کے نام تبدیل کرنے کی ہو رہی ہے کوشش بی جے پی ریاستوں میں مسلم ناموں کی تبدیلی کی مہم کا اثر ہیدر آباد میں دیکھا جا رہا ہے تیلنگانہ میں ختم جامانے کے لئے بی جے پی نے حیدر آباد کا نام بھاگے نگر کا اعلان کیا اور اب حسین ساگر کو ونائک ساگر کا نام دیا گیا ہے سوشل میڈیا پر بی جے پی اور ایک گنش عصف سمیتی سے حسین ساگر کا نام تبدیل کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے ہر سال گنش جولوس کے موقع پر عصف سمیتی نے بھاگے نگر اور ونائک ساگر جیسے ناموں کے استعمال کا آغاز کیا حد تو یہ ہو گئی ہے کہ جولوس کے استقبال کے بہزم جاہے مارکٹ کو ونائک چاک کے نام سے پکارا جا رہا ہے بی جے پی اور اتصف سمیتی نے سوشل میڈیا کے ذریعے مہم چھڑ رکھی ہے تاکہ عوام حسین ساگر پہنچ کر موٹیوں کا ویسر جن کریں حکومت نے سپریم کورٹ کے حکامات پر عمل کر گئے پی او پی سے تیار موٹیوں کی ویسر جن کو روکنے کا فیصلہ گیا تھا لیکن بی جے پی اور اتصف سمیتی کے سخت موخوف کو دیکھتے ہو یہ حکومت نے خاموش اختیار کر لی اور بلدیا کی جانب سے ویسر جن کے تظامات کیا جا رہے ہیں بی جے پی اور اتصف سمیتی نے چلو ونائک ساگر کے انوان سے سوشل میڈیا پر اپیل کی ہے عوام اور خاص طور پر سیکولر ذہنیت والے افراد نے ناموں کی تبدیلی پر شدید تعدمہ ظاہر کیا ہے بندی سنجھے نے حسین ساگر کو ونائک ساگر کہا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے گنیش تیوار کے تظامات سے متعلق بھی ریاستی حکومت کو تنخیط کا ناشانہ بنایا میڈیا سے باتشت کے دوران بی جے پی سربرا نے کہا کہ گنیش مورتی کا ویسر جن ونائک ساگر میں کیا جائے گا نیرندر موڈی وزیر آزم نہ ہوتے تو رام مندل کی تعمیر نہ ہوتی ہیدر آباد میں گنیش جلوسخ چیف منصر آسام کا خطاب آسام کے چیف نیسر حمد بیسفر شرمان نے دعویٰ کیا ہے کہ بی جے پی تیلنگانہ آندرہ پردیش اور تمیناڈو میں برسر اختیدار آئے گی وہ آج ہیدر آباد کے موظم جاہی مارکٹ میں گنیش ریالی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وہ گنیش کی تقریبات دیکھنے ہیدر آباد آئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ہندووں کی موجودگی کی وجہ سے سیکولرزم ہے انہوں نے کہا کہ اگر نیرندر مدی وزیراعظم نہ ہوتے تو رامبندر کی تعمیر نہ ہوتی انہوں نے کہا کہ نیرندر مدی حکومت نے ملک عوام کا دل جیت لیا ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح بی جے پی شمالی ریاستوں میں برسر اختیدار آئی تھی اسی طرح وہ تیلنگانہ آندرہ اور تمیناڈو ریاستوں میں بھی اختیدار میں آئے گی ہندوستان صرف سنات اندھرم کی وجہ سے ترخی کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہندو دھرم زندگی کی تاریخیں بتاتا ہے اس پروگرام میں مرکنزی وزیر کشنڈڈی اور دیگر نے شرکت کی ہیدر آباد میں آسام کے چیف منسر کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک ٹی آر ایس لیڈر نے مائک توڑنے کی کوشش کی ہیدر آباد کے موظم جاہی مارکٹ میں گنیج جلوس کا استغبال کے لیے تیار کردہ اسٹیج پر اس وقت کچھ دیر کے لیے حالات کشیدہ ہو گئے جب آسام کے چیف منسر حیماند بسوہ شرما اسٹیج پر پہنچے تو ٹی آر ایس کے ایک لیڈر نے مائک توڑنے کی کوشش کی ہیدر آباد کے گنیج اصف سمیتی کے ممبران نے اسٹیج پر حیماند بسوہ شرما کا استغبال کیا ہیدر آباد گنیج اصف سمیتی کے جنرل سیکرٹی بھگونت رو جب بھکتوں کو گنیج تہوار کے انفرادیت سمجھا رہے تھے تو ٹی آر ایس لیڈر نندہ کیشور ویاس نے ان کا مائک پکڑ لیا آسام کے چیف منسر اس وقت اسٹیج پر تھے پولیس نندہ کیشور کو اسٹیج سے نیچے لے آئی اس دوران اسٹیج پر موجود لوگ ٹی آر ایس لیڈر نندہ کیشور کو پیٹنے کے لیے آگے آئی اس دوران پولیس نے ٹی آر ایس لیڈر کو گرفتار کر لیا اور اسے آئی بیٹس پولیس اسٹیشن منتخل کر دیا بتایا گیا ہے کہ آسام کے چیف منسر نے ٹی لنگانا کے چیف منسر چندر شکھروں کے خلاف بیان دیا تھا جس کے خلاف ٹی آر ایس لیڈر نے یہ حرکت کی چیف منسر ٹی لنگانا بہت جلد کریں گے خومی سیاسی پارٹی کا آغاز ٹی آر ایس کے سربراہ اور چیف منسر کے چندر شکھروں کے جانب سے جلدی ایک نئی خومی سیاسی پارٹی کا آغاز کرنے کا امکان ہے خومی سیاست میں ان کے شاندہ داخلے کا باخائدہ اعلان جلدی کیا جائے گا اور اس تاریخی تخیب کا مخام ٹی لنگانا کا دار الحکومت حیدرباد ہوگا پارٹی ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ چندر شکھروں پر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ چیف منسر کی حیث سے ٹی لنگانا حکومت کی سربراہی جاری رکھتے ہوئے خومی سیاست میں اہم کردار آدھا کرنے کی تاریخی ضرورت کو پورا کریں اطلاع تھے کہ اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو سابق چیف منسر کرناڑا کا کمارا سوامی حیدرباد آنے والے ہیں حکومت جماعت کے رکنے سبلی بلکہ سمن نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی عوام متبادل طاقت کی متنظر ہیں بی جی بی حیدرباد کے من کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہی ہے وزیر داخلہ محمود علی نے کہا تیلنگانا گنگا جمنا تہذیب کا نمائع نام ہے یہاں پر تمام مذہب کے لوگ آباس میں نہ صرف ملجل کر رہتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی میں شارک رہتے ہیں ان خیالت کا اظہر ریاستی وزیر داخلہ محمود علی نے پریس نوٹ جاری کرتے ہوئے کیا انہوں نے ریاستی وزیر ٹی سی نوازیادو ڈی جی پی مہندر رڈی اور حیدرباد پولیس کا مشہر سی وی آنند کے ساتھ ہیلیکاپٹر کے ذریعی ہوای سروائے کرتے ہوئے گریٹر حدرباد میں گنیش نیبرجن کا مشاہدہ کیا انہوں نے کہا کہ شہر کے تمام علاقوں میں پرسکون تاریخی سے گنیش نیبرجن ہوا جبعہ کے بشنی ازر شہر کے کئی مساجد بلخصوص مکہ مسجد چار منار باغی اممہ مسجد اور دگر مساجد کے خریب پولیس کا بندوبست کیا گیا تاکہ نمازیوں کو عبادت کے دوران کسی خسم کا خلل نہ ہو اور جلوس نکالنے والوں کو پرسکون تاریخی سے وہاں سے گزارا جا سکے وزیر محصف نے کہا کہ گنیش نیبرجن کے پرسکون کامیابی اور شہر میں امن و امان کے لیے محکمجات پولیس صحت جی ایجم سی اور دگر محکمجات نے بہترین خدمات نجام دی ہیں جس کے لیے ان کا شکریہ آدھا کیا گیا وزیر داخلہ محمود علی نے کہا ہے کہ گنیش نیبرجن کے دوران شہر میں پور امن ماحول رہا اور آپس میں اتحاد برخلال رہا مگر اس اتحاد اور پور امن ماحول سے چند لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس لیے آسام کے وزیر اعلیٰ نے ہیڈرباد کے پور امن ماحول کو بگاڑنے اور آپس میں نفرت پیدا کرنے کے غرض سے معظم جاہی مارکٹ کے خریب منقضہ اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے زہر اگلا ہے آسام کے وزیر اعلیٰ نے تیلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رہو کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بے بنیاد الزامات آئیت کی ہیں جن کی سختی سے مضمت کی جاتی ہے ٹی آر ایس کے غلطیوں کے نتیجے میں بی جے پی مضبوط ڈاکٹر نارائنہ نے کہا سی پی آئی قومی سیکرٹری ڈاکٹر کے نارائنہ نے کہا کہ کی سی آر کے غلطیوں سے تیلنگانہ میں بی جے پی مضبوط ہوئی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر نارائنہ نے کہا کہ کی سی آر کو مجلس کی بلیک میں سیاست سے بہر نکلنا چاہیے ایم آئی ایم کے کاندھے پر بندوخ رکھ کر بی جے پی کے خلاف چلانے کی کی سی آر کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ تیلنگانہ کی مصلح جدو جہد کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کی سی آر بی جے پی کو اہمیت نہ دیتے تو تیلنگانہ میں مضبوط نہ ہوتی انہوں نے غریبوں کی علاج میں چیرن جیوی فانڈیشن کی خدمات کو سراہا تین سالہ میاد میں امتیاز سلوک کا ناشانہ بنیا گیا تیلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سویدنرہ راجن نے کہا کہ ان تین سالوں میں خاتون گورنر کو امتیاز سلوک کا ناشانہ بنیا گیا انہوں نے انزام لگایا ہے کہ جب بھی وہ عوام کے خریب جانا چاہتی تھی انہیں کسی نہ کسی پریشانے کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہوں نے کہا کہ گورنر کے دفتر کو وہ عزت اور احترام نہیں دیا گیا جس کا وہ مستحق ہے تیلنگانہ کی گورنر تمیلی سائی سویدنرہ راجن نے کہا کہ چاہے ان کے راستے میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ آئیں وہ کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھیں گی انہوں نے کہا کہ راج بھون میں بھی انہوں نے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا تیلنگانہ کی پہلی خاتون گورنر کے طور پر تین سال مکمل کرنے کے موقع پر جمعیرات کو راج بھون میں ایک خصوصی پروگرام کا احتمام کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر نے سنسانی خیص تبصرہ کیا گورنر نے اپنے حدوث سے تداوس کیا ہے ریاستی وزیر ستیوطی راتھول کا الزام گورنر ڈاکٹر سویندرہ راجن کی جانب سے چیف منسر اور ریاستی حکومت پر تنخیط کی بزمت کرتے ہوئے وزیر بہبود خواتین وطفال ستیوطی راتھول نے کہا کہ گورنر اپنے حدوث سے تداوس کر رہی ہیں میڈیا کے نومینوں سے بات چیت کرتے ہوئے ستیوطی راتھول نے کہا کہ گورنر کو اپنے رویہ اور ترضی عمل میں تبدیلی لانی چاہیے چیف منسر کیسیار خواتین کا کافی احترام کرتے ہیں اور کیسیار پر تنخیط کے ذریعے گورنر نے اپنے حدود پھلانگنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا کہ راج بھون اور پرگتی بھون کا درمیان کبھی بھی دوریاں نہیں رہی دونوں ادارے اپنی جگہ برخرار ہیں سابق میں کئی گورنر سے خدمات انجام دی ہے لیکن کبھی کوئی تنازہ نہیں ہوا صرف سویندرہ راجن کے ساتھ تنازہ بائی سے حیرت ہے انہوں نے کہا کہ سویندرہ راجن بی جے بی ترجمان کی طرح بیانات دے رہی ہیں چیف منیسر کا اختیار ہے کہ وہ جب چاہیں راج بھون جائیں ریاست میں سیلاب کی صورتحال کے دوران گورنر نے حکومت کے اطلاع کے بغیر ازلا کا دورہ کیا حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ گورنر دراصل تلنگانہ کی تاریخ سے واقف نہیں ہے لہٰذا وہ سترہ سپنمبر کو یومی آزادی خرار دے رہی ہیں انہوں نے یاد دلائے کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کی کئی فلاحی اس قیمات کے ستائش کی ہے پالوائی شرابانتی منگول اسمبلی حلقے میں کانگریس کی امیدوار گولہن کانگریس کمیٹی نے تلنگانہ کی منگول اسمبلی حلقے کے زمنی انتخاب میں پالوائی شرابانتی کو پارٹی امیدوار بنایا ہے شرابانتی کے نام کو سنیا گاندی نے منظوری دے دی پارٹی نے سرکاری طور پر امیدوار کا اعلان کر دیا ہے واضح رہے کہ اس حلقے سے سال دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں کانگریس ٹکٹ پر کومیٹ ڈڈی راج گوپال ڈڈی نے کامیابی حاصل کی تھی لیکن چند دن پہلے راج گوپال ڈڈی نے کانگریس اور اسمبلی کی رکنیت سے مصطفی ہو گئے جس کی وجہ سے یہ حلقہ خالی ہو گیا اور بہت جلد یہاں زمنی انتخاب منقیت ہونے والے ہیں حیدرباد کے نظام نے ملکہ الیزیبت دوہم کو 300 ہیروں کا نکلس شادی کے تحفے میں دیا تھا برطانیہ کی ملکہ الیزیبت دوہم جو جمعیرات کو چل بسی ہیں انہیں اچھے چھے کپڑوں کے ساتھ ساتھ نئے نئے زیورات پہنے کا کافی شوق تھا ان کے پاس ایک پلیٹینیم کا نکلس تھا جس میں 300 ہیرے جڑے ہوئے ہیں اس نکلس کا خاص ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہندوستان سے ہے الیزیبت دوہم کی شادی 1947 میں ہوئی اس وقت حیدرباد کے نظام نے انہیں ہیروں کا نکلس شادی کے تحفے میں دیا تھا نظام نے الیزیبت دوہم سے کہا تھا کہ وہ اپنی پسند کا تحفہ پنتخب کریں اپنی خواہش کے مطابق ملکہ نے 300 ہیروں سے جڑے ایک پلیٹینیم نکلس کا انتخاب کیا ان کے سب سے خیمتی زیورات میں سے یہ ایک تھا جو فرانسیسی فرم نے ڈیزائن کیا تھا الیزیبت دوہم کی نکلس پہنے ہوئے تصاویر 21 جولائی کو شاہی خاندان کے انسٹاگرام اکانڈ پر عملے نے پوسٹ کی تھی ملکہ برطانیہ کے طور پر تاج پوشی کے بعد ان کی ایک تصویر بھی ہے اس وقت ان کے گلے میں یہ ہیرے کا نکلس تھا وہ اپنے پوتے کی اہلیہ گیڈ میڈلنگڈن کے ساتھ بھی یہ ہار پہنے ہوئے ہیں اس پوسٹ کے ساتھ منصرک تفصیلات میں انکشاف ہوئے کہ یہ نظام کی طرف سے تحفہ تھا اسمان ساگر اور ہمیت ساگر کے دو گیٹس کھول دی گئے شہر اور مضافاتی علاقوں بالخصوص اسمان ساگر اور ہمیت ساگر کے آپگیری علاقوں میں موسا دھار بارش کے نتیجے میں ان دونوں زخیرہ آپ میں پانی تیزی سے جمع ہو رہا ہے ہیدرباد میٹرو وارٹورورس حکم اسمان ساگر کے دو اور ہمیت ساگر کے دو گیٹس کھولتے ہوئے موسا ندی میں پانی چھوڑ رہے ہیں اور موسا ندی کے کنارے مخیم عوام کو چوکر نہ رہنے کی اپیل کی گئی آس سبا سے ہی مختلف مخامت پر زبردست بارش ہو رہی ہے مضافات میں مسلسل بارش سے کئی مخامت پر برخی منخطہ ہونے کی شکایت ہیں مختلف مخامت پر سڑ کے جھیل میں تبدیل ہو گئی جس سے گھنٹوں ٹک ٹرافک جام ہو گئی تلنگانہ میں انتر لاکھ شناختی کارٹ آدھار کارٹ سے لنک کیے گئے چیف الیکٹرال آفیسر وکاس راج نے بتایا کہ تلنگانہ میں فیرستے رائیدہ ہندگان یعنی ووٹر لسٹ دوہزاد تیس پر نظر سانے کا کام جاری ہے آنگانواری اور سیلف ہیلپ گروپس کو اس کام میں مشکل کیا گیا ہے اور تاحل انتر لاکھ رائیدہ ہندوں میں ووٹر شناختی کارٹ کو آدھار کارٹ سے لنک کیا ہے الیکشن کمیشنر اف انڈیا نے رائیدہ ہندوں میں شعور بیداری کے لیے خصوصی مہم شروع کی ہے تمام زیلے کلیکٹرز، ڈسٹرک الیکشن آفیسر، کمیشنر جی ایچ ایم سی، ڈسٹرک الیکٹرال آفیسر، ہیدرباد اور دیگر اہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے اپنے اپنے علاقوں میں مختلف محق پنجاد کے تعاون سے شعور بیداری مہم چلائیں تاکہ عوام رضاکارانہ طور پر ووٹر شناختی کارٹ کو آدھار کارٹ سے لنک کریں وکاس راج نے کہا کہ ڈسٹرک الیکشن آفیسر کو ہدایت دی گئی ہے کہ محق مجاد، پنچاد، روریل ڈیولپنٹ، بلدی نظم نسک، محمودی، خواتین، واطفال اور ہیلتھ اینڈ فیملی ویلفر کو اس خصوصی مہم میں شامل کریں ملکہ الیزیبت کے انتخال پر بھارت میں ایک روزہ سوک کا اعلان حکومت ہند نے برطانیہ کی ملکہ الیزیبت کے انتخال کے وجہ سے اتوار 11 سپٹمبر کو قومی سوک کا اعلان کیا ہے صدر جمہوریہ دروپتی مرمون، نائب صدر جگدیب دھنگڑ اور وزیراعظم نرندر مدی نے ملکہ الیزیبت کے انتخال پر تازیت کا اظہار کیا انہوں نے ملکہ کو موجودہ دور کے ایک بڑی شخصیت خرار دیا بھارتی رہنموں نے ان کے رحم دل شخصیت کا بھی ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے برطانیہ اور اس کے لوگوں کو متاثر کو قیادت فرہم کی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سپریم کورٹ نے نوپور شرمہ کی گریفتاری کرنے والی عرضی مسترد کر دی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف توہین آمیز تفسرہ کرنے کے معاملے میں بی جے پی کے سابق ترجمہ نوپور شرمہ کو سپریم کورٹ نے بڑی رہت دے دی ہے جہاں سپریم کورٹ نے جمعہ کو نوپور شرمہ کی گریفتاری کا مطالبہ کرنے والی عرضی پر غور کرنے سے انکار کر دیا وکیل ابو سوہل نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی داخل کی تھی عرضی میں افسران کو نوپور شرمہ کے خلاف کاروائی کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا عرضی میں کہا گیا کہ سابق بی جے پی لیڈر نوپور شرمہ کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف نفرت آمیز بیان دینے اور مسلم طبقے کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے ان پر کاروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے ہندوستان کے چیف جیسس یویو لیلیت کی صدارت والی بچ نے عرضی گزار ابو سوہل کو عرضی واپس لینے کا مشورہ دیا بچ نے کہا کہ یہ آسان اور نقصان دے لگ سکتا ہے لیکن اس کے دو رس نتائج ہیں اس کے بعد ابو سوہل نے اپنی عرضی واپس لے لی اور اس طرح عرضی خارج کر دی گئی اتر پردیش میں سرکاری اسپتالوں کے نام اردو میں لکھنے کی ہدایت اتر پردیش حکومت کی جانب سے ایک نیا حکم جاری کیا گیا ہے اس کے تحت تمام سرکاری اسپتالوں کے نام ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھنے کی ہدایت دی گئی ہے لوگ سبا انتخابات دو ہزار چوبیس سے پہلے یوگی حکومت کے اس حکم کو سیاسی طور پر بھی اہم مانا جا رہا ہے اتر پردیش کے سرکاری اسپتالوں کے نام اب ہندی کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی لکھے جائیں گے یوگی اجتنات حکومت نے ایک اہم حکم جاری کیا ہے بھارت جوڑو یاترہ کے دوران لوگوں کے آمد سے بی جے پی ہے پریشان کانگریس نے کہا کانگریس نے جمعے کو کہا کہ تبیل نادو کے کنیا کماری سے شروع ہنے والی بھارت جوڑو یاترہ کے پہلے دن بڑے پیمانے پر لوگوں کی زبردست بھیڑ کو دیکھ کر بھارتہ جندہ پارٹی گھبرا گئی ہے اس کے لیڈران کھلے آم بیانات دینے لگے ہیں کانگریس کے کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ اور قومی ترجمان پون کھڑا نے یو این آئی کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بی جے پی پدیاترہ میں بھیڑ جمع ہوتا دیکھ کر پریشان ہے اور اس کے لیڈر خبرہات میں ایسا ردعمل دے رہے ہیں بیہار میں دریا کا پانے خوشک ہونے پر مسجد برامت ہوئی برسہ برس خدیم مسجد اپنی اصل حالت میں موجود ریاست بیہار کے نوادہ میں دریا کی سطح آب میں کمی کے بعد ایک خدیم مسجد برامت ہوئی جو کہ تیس سال قبل ڈیم بننے کی وجہ سے زیریاب آگئی تھی یہ مسجد اب بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے چندولی گاؤں میں خوشک سالی کی وجہ سے دریا کا پانے خوشک ہو گیا جس کے بعد پھولواریا ڈیم کے جنوبی حصے میں مسجد نظر آئی جیسے ہی اس بات کے تلاعام ہوئی مسجد دیکھنے کے لیے لوگوں کا حجم امن پڑا مخامی افراد کے مطابق اس مسجد کا نام نوری مسجد ہے اور یہ اپنے فنے تعمیر کی تبار سے چھ سو سال قدیم نظر آتی ہے جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر بیسویں صدی میں کی گئی تھی مخامی افراد کے مطابق پہلے جب کبھی پانی کی سطح کم ہوتی تھی تو مسجد کے گمبت کا ایک حصہ نظر آیا کرتا تھا جو ڈیم میں پانی بھننے کے بعد دوبارہ غیاب ہو جاتا تھا انیس سو پچیاسی میں پھولواریا ڈیم کی تعمیر کے بعد مسجد زیریاب آگئی تھی صدر جمہوریہ نے وزیراعظم کی ٹی بی فری انڈیا مہم کا آغاز کیا صدر دروپتی مرمو نے جمعہ کو وزیراعظم کی ٹی بی فری انڈیا مہم کا آن لائن آغاز کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے تبدق کو ختم کرنے کے لئے عوام کی شرکت ضروری ہے اس مہم کو شروعات کرتے ہوئے محترمہ مرمو نے کہا کہ یہ تمام شہروں کا فرض ہے کہ وہ پردھان منتری ٹی بی فری انڈیا مہم کو آلہ ترجیح دے اور اس مہم کو ایک عوامی تحریک بنائیں برطانیہ کی ملکہ الیزیبت دو ام کا انتقال دنیا کی سب سے طویل عرضے تک حکومت کرنے والی برطانیہ کی ملکہ الیزیبت دو ام چھن نو برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں شاہی خاندان نے شام چھے بجے ایک بیان میں اس بات کی تصدقی کے ملکہ آسیہ پہر پلمورال میں انتقال کر گئی ہیں شاہی خاندان کے سینئر افراد سکوٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ بل مورل کیس میں جمع ہیں موت کے بعد آسمان پر نظر آئی ملکہ الیزیبت کی چونکہ دینے والی تصویر برطانیہ کی ملکہ الیزیبت دو ام کی دخال کے بعد دنیا بھر سے مشور شخصیات اور لوگ انہیں خراج اخیدت پیش کر رہے ہیں ادھر انگلینڈ کے ویسٹ مرڈلنز کے علاقے ٹیل فورٹ کی رہائش لینڈ پیتھل نے فیس بک پر ایک تصویر پوسٹ کی ہے جس میں خاندان کا کہنا تھا کہ خریب سے معاینا کرنے پر ایسا لگتا ہے کہ ملکہ الیزیبت اپنی دستخطی ٹوپی کے ساتھ نظر آ رہی ہیں فیس بک پر تصویر شیئر کرتے ہوئے لینڈ پیتھل نے لکھا ہے کہ دھر کی طرف گاڑی چلاتے ہوئے لیسی نے اچانک چلہ اٹھیں بے گھبر آ گئی پھر اس نے بادلوں میں اس نظارے کی طرف شارہ کیا جس میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ملکہ الیزیبت اپنی دستخطی ٹوپی کے ساتھ بادلوں میں نظر آ رہی ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے تاکہ ایسی ہی تازہ ترین خبریں آئندہ بھی آپ کو ملتی رہیں